اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈر سے میں حافظ محمد الرسلال ہوں آج ایک نیولی پروجیکٹ کو ڈسکرس کریں گے اور ڈسکرس کرنے کے لیے میں نے اجازبہ ایک امدو کیا ہوا ہے جی جازبی کیسے ہیں آپ الحمدللہ اچھا اجازبی ایک نیولی پروجیکٹ مینجن ایوینیو پر ہن قریب ہم نے لانچ کیا تھا اس کی بکن بھی جاری ہے اس کے مطلق آپ سے کچھ کوسٹنز کریں گے اور آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ گراؤنڈ فلور مینجن ایوینیو پر کتنی سیکیور انویسمنٹ ہے بھی وہاں پہ انویسمنٹ کرنی چاہیے اس وقت بھی کیا فیوچر دیکھتے ہیں آپ اس میں اور جو نیولی پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں بھی آپ سے کچھ کوسٹن کریں گے اچھا سب سے پہلے تو اجازبی آج نیولی پروجیکٹ ہم لانچ کیا ہے ہم نے اس کی ہمیں اس کا تھوڑا سا نام دیکھیں بحریہ ٹاؤن میں سب سے پہلی جو بلڈنگ تھی بننے والی وہ ڈومینین بزنس سینٹر بن تھا تو اس کے بالکل ہی ساتھ پہ مطلب یہ تھرٹی فور تھرٹی فائیو نمبر پہ جو ہے بزنس ون جو بلڈنگ تھی وہ بنی تھی اور آج الحمدللہ اس میں اگر کاروبار کی اشارہ دیکھی جائے تو سب سے زیادہ کاروبار سب سے زیادہ بینک اس بلڈنگ میں موجود ہیں تو مطلب یہ ہے کہ گراؤن فلور اور اوپر کے اوفیسز کا اگر ہم بزنس کے حوالے سے بات کریں تو بہت زیادہ بزنس وہاں پہ ہو رہا ہے تو انہی کے ساتھ یہ پلاؤڈ نمبر تھرٹی ٹو پہ بننے والی یہ بلڈنگ ہے ہماری اور الحمدللہ رات ہی ایک سرمنی ہم نے اناؤنس کی تھی اور اپنے جتنے بھی پرانے کسٹمرز تھے یا جنہوں نے اس میں بوکنگ کروائی تو رات ہی اس کا ایک ہم نے سرمنی کی تھی اپننگ کی تھی اس کی ڈینگ کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی دے دیں گے آپ کو تو یہ تھرٹی ٹو نمبر پہ پلاؤٹ بننے والا پروجیکٹ بننے والا ڈی ایک سٹیٹ ٹاور کے نام سے ہے اس میں ہم نے آفیسز اور شو رومز آفر کی ہیں اور اس کے جو لوکیشن ہے مین جنہ ایوینیو اور اس بلکل تھرٹی ٹو ساتھ اس کے بہت سی بلڈنگز آرڈری بن چکی ہیں اور کاروار سارا یہاں پہ الحمدللہ ہو رہا ہے اچھا اجازبی کیا دیکھتے ہیں آپ مین جنہ ایوینیو پر بزنس کا فیچر ابھی آنے والے دنوں میں مثال کا تو ہم گرانڈ فلور پرچیز کر لیتے ہیں یا اوپر والے فلور پر آفیسز پرچیز کر لیتے ہیں رینٹل انکم کے حوالے سے بھی بتائیں اور سیلنگ اور پرچیزنگ کے حوالے سے تھوڑا سا اس میں روشنگ ڈالیں دیکھیں رینٹل ویلیو کے حوالے سے سب سے پہلے میں بتا دوں کہ اس وقت مین جنہ ایوینیو پر ڈی ٹی ٹاور سے سٹارٹ ہوتی ہے بلڈنگیں اور یہاں پر ایکیو بزنس سنٹر ون تک آرموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے بلڈنگز اور یہاں پر ابھی تک آئی تنک کہ کوئی بھی رینٹ کے لیے کوئی بھی اپشن آویلیبل نہیں ہے باقی اگر گرانڈ فلور کی یہ بات کریں گرانڈ فلور تو امپوسیبل ہے کہ کوئی آپ کو مل جائے رینٹ کے لیے بھی اور سیل کیونکہ بہت زیادہ یہاں پر کیوریز ہیں اور بہت زیادہ مطلب لوگوں کا ایک رجحان اس چیز کا ہے کیونکہ رینٹل ویلیو ایک راؤنڈ فیگر میں آپ کو بتا دوں تو شو روم کی یہاں پر رینٹ جو چل رہا ہے وہ کم سے کم پانچ لاکھ رو پر رینٹ چل رہا ہے اچھی رینٹل انکم ہی ہم یہاں سے اچھی رینٹل ویلیو آپ کو کرنے کو مل رہی ہے اور اوپر کے فلور پر بات کریں آپ کسی بھی بیلڈنگ میں چلے جائیں ڈیٹی ٹاور میں چلے جائیں الفلا میں چلے جائیں یا آپ زینت میں چلے جائیں یا اس کے بعد جو جیسے کہ اس کے ٹو ٹونٹی نائن اس کا دخار اوپر والے کا بھی پزیشن نہیں دیا ہے گراؤنڈ فلور پر تو کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے ساتھ بزنس ون ہے ساتھ جی ایم ٹاور ہے ایکیو بزنس سینٹر ون ہے ای تینک کہ ان میں کوئی بھی آفیسز ایسے نہیں ہیں جو خالی ہوں سارے رینٹ اوٹ ہو چکے چھے جازمی طرح اپنے دی ایکس پہ واپس آ جاتے ہیں بلڈر کے بارے میں پوچھیں گے کہ بلڈر کیسا ہے بیلڈر میں کیا ہسٹری ہے اس کی اور یہاں پہ بلڈر نے ایک اور چیز نہیں مطارب کروائی ہے کہ آپ کوئی بھی پروپرٹی ہے بیریٹرون کراچی میں سیف پروپرٹی وہ بھی اس میں آپ اپنی وہ مرش کروا سکتے ہیں اس سوالے سے ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں ارسلان بھئی دیکھیں پہلے ہسٹری اس کی بتا دیتا ہوں انہوں نے کوئی ایسا پریویس ریکارڈ نہیں ہے لیکن یہ کہ انہوں نے بہریر ٹاؤن میں اپنے پروجیکٹ لاؤنج کیے اور لوگوں نے ان پر ٹرسٹ کیا اور انہوں نے اسی ٹرسٹ کو لے کے آگے اپنے آپ کو ایک لیول پر لے کے آئے سال کا ان کا ریکارڈ ہے اسی کو مدے نہ رزر رکھتے ہوئے انہوں نے الحمدلہ ایک اپنی ایسی ساخ بنا لیا ہے ایک اپنی اتنی اچھی ریپورٹیشن بنا لیا ہے کہ لوگ ان پر بلائنٹ جو انا ٹرسٹ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے پہلے جو پروجیکٹ جو مطلب ایک ٹائم دیا اس ٹائم پر سوائل ٹیسٹنگ ہوگی اس ٹائم پر ڈگنگ ہوگی اس ٹائم پر ہم ڈیلیور کریں گے اور آج الحمدلہ اسی پیرامیٹر کو لے کے یہ کام کر رہے ہیں اور باقی نیکسٹ کوئسچن آپ کا یہ تھا کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے آفیسز وغیرہ کے حوالے سے یا کتنا اس میں شورومز کے حوالے سے تو الحمدلہ انہوں نے پہلے اپارٹمنٹ اور دوسرے یہ اب شورومز اور آفیسز کا یہ پروجیکٹ کلانس کی ہے اچھا دوسرے میرا یہ بھی کسٹوانسا کے سیف پرابرٹی جی وہ کس قسم کی ہونی چاہیے مثال کو طور پر کمرشل پرابرٹی جو ابھی ریڈی نہیں ہوئی کیا وہ بھی اس میں ہم مرز کر سکتے ہیں یا صرف وہی پلوٹس کی صورت میں اس حوالے سے ہمارے پاس کافی کلائنٹس کی کیوریز آ رہی تھی کہ کچھ لوگوں نے کیونکہ زیادہ تر انویس کی ہوئی ہے یہ لوگوں نے پلوٹس میں انویس میں کی ہوئی ہے کسی دوسرے آفیس میں انویس میں کی ہے جنہوں نے آفیس وغیرہ کسی ٹائم میں لو پرائیس میں خرید تھے آج وہ اچھی پرائیس میں سیل ہو رہے ہیں تو اب کیا ہے کہ ہم ان سے وہ پلوٹ پرچیز کر کے ایس پر مارکیٹ ریٹ جی جی بالکل نو ڈاؤ کہ مارکیٹ وہ اپنی چیک کرے کیونکہ ہر بندہ مارکیٹ سے اٹیچ ہے جس ایک چیز پراؤٹی اپنی سیل کرنی ہے باقی یہ کہ وہ اپنی مارکیٹ کے مطابق اپنی پرائیس لگائے گا ہم اس پرائیس میں پلوٹ اسے لے کے اور اپنے پروجیکٹ میں اس کو اڈجسٹ کر لیں گے اسی پرائیس پرائیس جو مطلب اگر اگر پچاس لاکھ روپے کی پراؤٹی ہے تو ہم وہ ایک کروڑ روپے کے حساب سے ہی پچاس لاکھ روپے بلکل اس کے لئے بھی ہم نے ایک آپشن رکھی ہوئی ہے اگر آپ پچاس لاکھ روپے کا آف روپے مجھے اپنا پلوٹ دے رہے تو آپ کی نمس پیمت ہو گئی ہے باقی ہارڈ کی پلوٹ میں نے پر ٹرانس فر کر لیا لیکن آپ جو پلوٹ کی ویلیو ہے وہ پچاس لاکھ روپے تو وہ اس کے ایواز ہم آپ کو سکس پر سنٹ جو ہے وہ آپ کو یرلی رنٹل ویلیو آفر کریں گے پوائنٹ فائیو پر منت رنٹل ویلیو بہت شکریہ جی میرن جنہ ایو پر گران فلور کو لے کے ڈی ایکس کو لے کے کسی بھی